یہ بتائیے گا کہ وباؤں کی کیا ہسٹری ہے کیا اس سے پہلے بھی دنیا نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے اور اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے میرے جیسے ایک عام انسان کو اس بات پر یقین کرنے میں کہ کوئی ایک وبا ایسے آ بھی سکتی ہے ہیومن ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو وباؤں کا ایک طویل تاریخ ہے ہم بحثیت انفیکشز ڈیز ڈاکٹرز سب سے پہلی وبا جو انسانی تاریخ میں جو ہمیں ملی وہ ٹوبرکولوسیس کی تھی یہ تب سے موجود تھی کہ جب آثار قدیمہ کی خدائی کرنے والے لوگ ان کو ہڈیوں میں ٹوبرکولوسیس کے آثار ملے ٹوبرکولوسیس یعنی ٹی بی کی مرہ آپ کہہ رہے ٹی بی کی ہے وبا اچھا یہ ایسی تھی کہ انسانی تاریخ کے ساتھ چلتی آئی ہے اور اس کے علاوہ پھر بہت سی اور بیبونک پلیگ ہو گئی اور اس کے بعد پھر وائرس اپنی مختلف فارم میں آیا پھر خسرہ کی وبا پھیل گئی سب سے اگر ریسنٹ اگر ٹائمز میں آپ دیکھیں تو جو ان بیماریوں کے حوالے سے جو سانس سے پھیلتی ہیں ان میں سوائن فلو اور سپینش فلو کومن ہے کتابوں میں ہر جگہ نظر آتی ہیں تو ان وباوں کا بھی اسی طرح سے تباہ کو نصرات تھے انیس سو اٹھارا کی جو وبا تھی فلو کی اس میں تقریباً پچاس میلین افراد ہلاک ہوئے اس وقت ڈیٹا گیتھرنگ اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ لوگ آسانی سے ان ساری چیزوں کو سمجھ سکیں اور تب بھی ایسے ہوا ویوز میں لوگوں کی ڈیٹس ہوئیں پہلی ویوز میں اس سے زیادہ پھر تیسری ویوز میں اس سے زیادہ تو ان وباوں سے اسوسییٹ ان کے ساتھ جو ایک خوف کی فضا پھیلتی ہے وہ پہلے بھی موجود تھی اور یہ اسی کا تسلسل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یعنی کہ آج جو ہمارے ہاں جو خدشات بھی ہیں شبہات بھی ہیں ابحام بھی ہے یہ نیا نہیں ہے یہ انسان سے جگہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی